اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیو لیگو کی آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کی برکری سٹائل چکن بریڈ کی ریسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بھی بینہ اون کے اور بینہ پتی لے کے یہ چکن بریڈ ہم فرائی پین میں بنائیں گے اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور فرائی پین میں ہی یہ بہت ہی زبردست اور سوفٹ بن جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں ٹپس بھی شیئر کروں گے تو آپ انہی ٹپس کو فالو کر کے بلکل سیم اسی طرح چکن بریڈ گھر پر ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے اگر آپ پتیلا بیکنگ نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح کی چکن بریڈ آپ بنائیں گھر پر بہت ہی لذیذ بنتا ہے اور آپ اس طرح سے بنائیں گے تو کسی کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے بنا اون کے بنایا ہے وہ بھی صرف فرائی پین میں تو چلیے اس زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشیس سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم آٹا گن دیں گے تو اس کے لئے ہم نے خمیر بنانا ہے خمیر بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے دو سو پچاس امل نیم گرم پانی تقریباً ایک گلاسے تھوڑا سا کم بنتا ہے یہ پانی ایک چائے کے چمچ میں نے اس میں چینی شامل کی ہے اور دو چائے کے چمچ میں اس میں انسٹینٹ ایسٹ کا ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں انسٹین ایسٹ کا استعمال کر رہی ہوں اس لئے یہ پندرہ منٹ میں ہی رائز ہو جاتا ہے اگر آپ صرف ایسٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو آدھے گھنڈے کے لئے آپ اس طرح سے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں اور پانی بہت زیادہ گرم آپ نے یوز نہیں کرنا ہلکا گرم آپ نے یوز کرنا یہاں پر میں نے اول پر پس فلور یعنی کے میدہ لیا ہے تین کپ ایک چائے کا چمچ چائے کا نمک ایٹ کر لیں گے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایٹ کر لیں گے بیکنگ سوڑا ایٹ نہیں کرنا بیکنگ پاورڈر ایٹ کریں گے یہاں پر دو کھانے کے چمچ میں اس میں ملک پاورڈر یعنی کہ خوش دودھ کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ اسے سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو چمچ لیکوڈ ملپیس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ جو یسٹے یعنی کہ خمیر تو یہ اچھے سے رائس ہو گیا ہے یہ والا پانی بھی میں آٹے میں اچھے سے مکس کر لوں گے آٹے کو ہم نے گوننا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اور آٹا جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہونا چاہیے جتنا آپ آٹا سوفٹ گون دیں گے تو اتنا ہی بریڈ جو ہے وہ سوفٹ بنے گا اب ہم آٹے کو تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے آدھا ٹیبل سپون بٹر جسے میں تھوڑا سا اس طرح سے سرفیس کے اوپر لگا رہی ہوں اس کے اوپر ہم یہ آٹا رکھیں گے جو بچا ہوا مکھن ہے تو یہ بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا لیں گے مکھن جو ہے وہ روم ٹیمیٹرشر پر ہونا چاہیے اب ہم مکھن کو آٹے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو تقریباً آٹے سے دس منٹ تک گوننا ہے بہت اچھی طرح سے تاکہ جو مکھن ہے وہ آٹے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آٹا جو ہے سوفٹ سمودھ سا بند کے تیار ہو جائے تو دیکھیں آٹا ریڈی ہے سوفٹ سمودھ سا ڈو بند کے تیار ہے یہ دیکھیں اب جس بول میں آپ نے ڈو کو رکھنا ہے اس میں تھوڑا سا آئل لگا لیں اس میں ڈو کو رکھیں اور ڈو کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں ڈو کے اوپر آئل لگانے کے بعد ہم اسے کور کریں گے اگر آپ کے پاس پلاسٹک ریپ ہے تو اس سے آپ اسے کور کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ اسے پلاسٹک کنٹینر میں بھی ڈھککے رکھ سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم اسے ڈھککے رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے تک یا جب تک یہ ڈبل نہ ہو جائے یعنی کہ اس کو ہم نے رائز کرنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیمپریچر پر کہ آپ نے اس کو کس طرح کے ٹیمپریچر پر رکھا ہے یہاں پر اب ہم مکسر بنائیں گے یعنی کہ اس کے فیلنگ کے لیے مکسر بنانا ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ تیل اور اس میں میں ایک میڈیم سائز کی پیاز باری کر کے ایڈ کروں گی تھوڑا سا ہم ساتے فرائی کریں گے پیاز کو اس کے بعد ہم اس میں آدھا کلو چکن ایڈ کریں گے چکن جو ہے وہ میں نے آدھا کی لو لیا تھا ہٹیوں کے ساتھ اور اس کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے صرف نمک کے ساتھ اور اس کو شرد کر کے اس کو میں نے ایڈ کر لیا ہے نمک ہزبے ذائقہ ایڈ کر لیں گے ایک چاہے کا چمچ میں نے ایڈ کر لیا ہے ادھا کو لیسن کا پاورڈر آدھا چاہے کا چمچ آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چاہے کا چمچ میں نے اس میں کالے مرچو کا پاورڈر ایڈ کیا ہے آدھا ٹیبل سپون میں اس میں چکن تک کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن تندوری پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا چکن پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی فلیور آپ کو پسند ہو تو اسی طرح کی فلیور آپ رکھ سکتے ہیں فیلنگ میں اب میں اس میں ایک کھانے کا چمچ بٹر ایٹ کر رہی ہوں جو مسال ہیں وہ تھوڑے سے بھن گئے ہیں تو اب میں اس میں بٹر ایٹ کروں گے اور ایک کھانے کا چمچ all purpose floor یعنی کہ میں دا ایٹ کروں گے میدہ کو تھوڑے سی تھوڑا سا ہاں بون لیں گے اس طرح سے اب میں اس میں آدھا کپ دودھ ایٹ کروں گی سمپل نورمل دودھ ہے جو کہ نورمل ہم یوز کرتے ہیں فریش ملک آدھا کپ میں نے اس میں فریش ملک آیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے کوک کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے سٹکی ہو جائے اس کو سٹکی بنانا ضروری ہے ورنہ یہ جو فلنگ ہے یہ آپ کی بریڈ سے پھر نکلنا شروع جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے اس کو بہت اچھے سے تھک کر لیا ہے فلنگ کو میں نے آف کر دیا ہے ہری میرچے آپ اپنے ذکے کے حساب سے کم زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں فلنگ کو بہت اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ دو جو ہوئی وہ اچھے سے رائس ہو چکا ہے تھوڑا سا اس کو ہم پانچ کریں گے اور اس کے بعد خوشک میدہ لگاتے ہوئے اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے اگر آپ کو ایک بڑا بڑٹ چاہیے تو آپ اس کے دو سے تین بڑے بڑٹ بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں چھوٹے بنا رہی ہوں کیونکہ ہم نے فرائی پین میں بنانے ہیں تو میں چھوٹے بنا رہی ہوں آپ کے مرضی ہے آپ دو بڑے بڑٹ بھی اس سے بنا سکتے ہیں اور تقریباً چھے سے سات عدد آپ چھوٹے بڑٹ بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے پیڑے بنا لیا ہے پیڑے کو بھی ہم ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کیلئے چھوٹ دیں گے پندرہ منٹ بات ہم پیڑے کو بیل لیں گے بہت زیادہ نہیں بیلنا اس طرح سے بیلنا ہے تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو کیونکہ یہ پھر اندر سے کچھا رہ جائے گا اور کک نہیں ہوگا تو اس کے جو تھکنے سے اس کا اپنے خیال رکھنا ہے پیڑے کو میں نے بیل لیا ہے اور اب یہ جو چکن کا مکسر ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو یہ ہم اس طرح سے سینٹر میں ڈالیں گے مکسر جو ہے وہ جو تھنڈا ہونا چاہیے گرہ مکسر آپ نے اس طرح ایٹ نہیں کرنا اچھی طرح سے تھنڈا کر کے آپ نے ایٹ کرنا ہے سائٹ سے میں نے اسے تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی بھی آپ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے چپک جائیں اب ایک سائٹ سے اٹھائیں گے اور اس طرح سے پرس کر کے ہم اسے بند کریں گے دیکھیں تین سائٹ سے میں نے اس کو اچھے سے بند کر لیا ہے اس طرح سے اور یہ جو ہم نے کٹ کیا ہے تو اس کو ہم فولڈ کریں گے اس کے اوپر لکھر آئیں گے آپ جو بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اس طرح کا ڈیزائن بنا رہی ہوں اس سے فلنگ جو ہے وہ اچھے سے سٹف ہو جاتی ہے اور نکلتی بھی نہیں ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے تو باقی آپ کے مرضی ہے آپ جس طرح سے بھی چکن بیٹ کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر اور نیچہ والا پارٹ جو ہوں وہ میں نے ریموف کر دے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے باقی سارے بلڈز بھی ہم سیم اسی طرح ہی بنا لیں گے ڈو کے سائٹ پر اگر آپ تھوڑا سا پانی لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اس سے دو جو ہے وہ واپس میں اچھے سے چپک جائے گی اور جب آپ اسے بیک کریں گے یا پھر آپ اسے چولے پر کک کریں گے فرائی پین کے اوپر تو یہ کھلے گی نہیں تو دیکھیں یہاں پر سارے بلڈز میں نے بنا لیا ہے اب میں ایک فرائی پین لوں گی فرائی پین جو ہے یہ میرا نون سٹک ہے آپ اس طرح سے بھی جو نورمل فرائی پین ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر برش کے مدد سے تھوڑا سا آئل لگا لیں زیادہ آئل نہیں تھوڑا سا آئل لگانا ہے اس طرح سے میں نے بلڈز کو رکھ لیا ہے ایک انڈا میں نے پھینٹ لیا ہے اس کو برش کی مدد سے میں اس طرح سے بریٹس کے اوپر لگاؤں گے اگر آپ انڈا نہیں لگانا چاہتے تو آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں فرش دودھ لے لیں اور اس کو برش کی مدد سے بریٹس کے اوپر لگا لیں اس کو ہم اس لئے لگاتے ہیں تاکہ بریٹس جو ہے وہ اوپر سے ڈرائنا ہو اور اس کا اچھے سے کلر آ جائے تو آپ دودھ بھی لگا سکتے ہیں انڈا لگانا ضروری نہیں ہے پھینٹا ہوا انڈا میں نے بریٹس کے اوپر اچھے سے لگا لیا ہے دیکھیں اور اب اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کیلئے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو بریٹس ہیں یہ تھوڑے سے رائس ہو جائے اور سوفٹ بنیں کور کر لیا ہے میں نے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھوڑے سے رائس ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو فلیم پر کو کریں گے آپ چاہیں تو اسے بیک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کا فلیم میں نے رکھا ہے جو کہ بہت ہی سلو ہے اور اس کو کور کر کے آپ نے کو کرنا ہے ایک سائٹ سے تقریباً پانچ منٹ تک پانچ منٹ تک دھک کے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر کو کرنا ہے میں نے آپ کو فلیم دکھا دی ہے کہ اس طرح سے آپ نے فلیم رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس کو کو کرنا ہے پانچ منٹ بعد آپ نے احتیاط سے اس کی سائٹ ٹرن کرنی ہے یہاں پر چار بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس میں تین رکھنے چاہیے تھے لیکن خیر یہاں پر ابھی یہ کوک ہو گئے ہیں اس کی سائٹ میں نے ٹرن کر لیے دیکھیں ایک طرف سے یہ اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے تو دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طرح ہلکی آنچ پر اسے تین سے چار منٹ کیلئے کوک کر لیں گے ہلکا سا میں نے اس کو پرس کیا ہے دیکھیں یہاں پر ہلکا ہلکا سا میں نے اس کو پرس کر لیا ہے اور پرس کر کے ہم اس کی سائٹ اگین ٹرن کریں گے بہت ہی اچھا اور زبردستہ کلر اس کا آ گیا ہے میں آپ کو اس کا کلر دکھاتی ہوں اس کو ٹرن کر کے تو یہ دیکھیں یہاں پر بہت ہی اچھے زبردست قسم کے بریڈز ہمارے جو ہیں وہ کوک ہو چکے ہیں بیک ہو چکے ہیں میں نے اس کی سائٹ ٹرن کر دی ہے اور فلیم جو ہے وہ ہم نے آف کر دینا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی بریڈز بنائے چھوٹے بنائے ہیں تو ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو لگ سکتے ہیں کوکھونے میں تھوڑے سے بڑے بنائے ہیں تو آٹھ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں اس کے اوپر بریش کی مدد سے میں نے تھوڑا سا پگلا ہوا مکھل لگایا ہے اسے بریڈ بہت ہی زیادہ سوف بن جاتے ہیں بریش کی مدد سے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا مکھل لگا لیا ہے اور تھوڑے سے جو سفید تل ہوتے وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی یہ آپ کے مرضی ہے آپ بریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اٹھ کر سکتے ہیں اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور لگ بھی کافی اچھی آتی ہے اس کے بعد آپ نے بریڈ کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کیلئے اس طرح سے ڈھکے رکھنا ہے فلیم آف ہے تو فلیم آف ہونا چاہیے اور دس منٹ آخر میں ہم اسے ڈھکے رکھیں گے اس سے یہ جو آپ کے بریڈز ہیں یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھیں زبردست ہے یہ چکن بریڈ ہمارے تیار ہے بہت ہی زبردست اس کی لک آئی ہے آپ ہی اسے بنائیے گا ٹرائی کیجئے میں آپ کو اسے کٹ کر کے دکھاتی ہوں اندر سے بھی دکھاتی ہیں کوئی کس طرح سے بنے ہیں باہر سے اس کی لک چیک کریں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے آپ چھائیں تو تھوڑا سا اور مکھن بھی لگا سکتے اسے شائنی بھی ہو جاتے ہیں فلیور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دیکھاتی ہوں کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں بلکل بیکری جیسے اور سوفٹ نرم اندر سے اس کی سٹفنگ زبردست قسم کی تیار ہوئی ہے تو آپ ہی اسے بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی اگر میری آج کی ریسیپی آپ لوگ کو اچھی لگے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیشیس اور ایسی ریسیپی سیٹنے کے لیے میری چانل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے دوسرے چانل لائف سٹائل ویڈ لائیولی کیوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چانل کو بھی بھی ویزٹ کریں وہاں پر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیگا مجھے فولو کیجئے میرے فیس بک پیج لائیولی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام آئیڈی لائیولی کوکنگ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میرے نیکسٹ ریسیبے کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکیو فور ووچک ٹیک کیا اللہ حافظ